اسلام علیکم پیسہ انسان کو ہمیشہ فیسینیٹ کرتا ہے اور اسی لئے آپ نے ڈیفرنٹ ٹریڈنگ ایپس دیکھی ہوں گی جس لائک ایکسپرد آپشنز کہ آپ یہاں سے اگر ٹریڈ کریں گے تو آپ کو بونسز بھی دیے جائیں گے اور آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ ہنڈرڈز ان تھاؤزنڈز آف ڈالرز پروفٹس جنریٹ کر سکتے ہو تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا یہ واقعہ ہی ریالٹی ہے کیا اس طرح سے ہوتا ہے اگر سپیسیفکلی اپنے کنٹری کی بات کی جائے جو آل آور دا ورڈ بات کی جائے تو ہمارے پاس فائنینشل ایجوکیشن نہیں ہے ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ ایکچول یہ میکنیزم چلتا کس طرح سے تو آج میں ان کے میکنیزم پر بات کروں گا فائنینشل مارکٹس کے میکنیزم پر ان ایپس کے میکنیزم پر اور اگر آپ یہ سمجھ جاتے ہو تو میری یہ سکسس ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس چینل کو بھی سبسرائب کیجے گا اور اس ویڈیو کو غور سے سمجھئے گا فائنینشل مارکٹس کی اگر بات کی جائے اور ان ٹریڈنگ ایپس کی بات کی جائے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ ان ٹریڈنگ ایپس میں آپ ڈیپوزیٹ کریں اپنی افورڈیوٹی کے مطابق 50 ڈالر 100 ڈالر 10 ڈالر 20 ڈالر وٹائیوٹی جو بھی آپ کی افورڈیوٹی ہے اور آپ یہاں سے ٹریڈ کریں گے تو آپ کو ہندوڈ ڈاوزن ڈالر جو آپ آپ easily profits generate کر سکتے ہیں یہ واقعی ریالٹی ہے اور ایکشیل ٹریڈنگ ایپس میں کیا ہیا جاتا ہے یہاں پہ ماسٹرز ہوتے ہیں کوئی person ہوتے ہیں جس کی strategies کو آپ فالو کرتے ہو اگر آپ ان کی strategies جیس کو فالو کرتے ہو ان کو پروفیٹ ہوتا ہے تو آپ کو بھی پروفیٹ ہوتا ہے اگر ان کو لاؤس ہوتا ہے تو آپ کو بھی لاؤس ہوتا ہے اس کو اگر عام برڈز میں کہا جائے تو اس کو کوپی ٹریڈنگ کہتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اس کے اوپر ہم بات میں بات کریں گے لیکن پہلے میکنیزم سمجھ لیں کہ فائننشل مارکٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں فائننشل مارکٹس جس میں فوریکس ہے سٹاک ایکسینج ہے کرپٹو ایکسینج ہے یہ پتہ ہے نا آپ کو شیئرز کموڈیٹیز کرنسیز کی یہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے لیکن یہ فائننشل مارکٹس ان میں آپ تب تک کام نہیں کر سکتے جب ایک انٹرمیڈیٹی کوئی پارٹی نہ ہو جس کو بروکر کا نام دیا جاتا ہے آپ بروکر سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروگے تو تب ہی یہاں پہ آپ ٹریڈ میں جا سکتے اور بروکر کا ٹرسٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہو کہ آئے دن کوئی نا کوئی فراؤڈ یا سکیم ہو رہا ہوتا ہے جو بھی آپ کے ڈیپوزٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ کے پروفٹس ہوتے ہیں وہ سارے وینش ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے ہیں ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے بروکر کا ویل ٹرسٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کام کس طرح سے کرنا ہے اور کام کرنے کے دو طریقے نمبر ون ٹیکنیکل انیلیسیس نمبر ٹو فنڈیمنٹل انیلیسیس کہ آپ کو یہ دو انیلیسیس آنے چاہیے کہ ورڈ میں نیوز کس طرح سے چل رہی ہیں ایک نامک کنڈیشنز کیا ہے پولٹیکل کنڈیشنز کیا ہے اور پرائیس چارٹ کی مومنٹ کیا ہے ان کے اوپر کون سی오ں بھی موزیہ ہوسکی نہیں ہیں کب میں نے مارکیٹ میں اینٹری لیری ہے کب Holiday کرنا ہے کب اپنی پوزیشن کو hold کرا مریfik spontan کرنے کے آپ کو کرشین کرنی ہے میں ٹرےڈگ کرنی ہے کب کومی میرے آپ کو میں آپ کو ابتہ کنٹ کرنی ہے کب ہر نیو کابر میں کپنی میرے آپ کو کرنی ہے تو تم ہی آپ رین کر کسکتے ہو اکس پر اپوٹ آ obrasی دانت نجمہ چک تو یہاں مشال علامارترCh niin کہتی کہ آپ فنڈامنٹلز یا ٹیکنیکل انیلیسز پہ گریپ کریں ان کا مین فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ڈیپوزٹ کریں اور جو بھی نیو کمرز ہوتے ہیں نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یار اس میں تو پیسہ ہے لوگ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو میں بھی اس میں کچھ پیسے لگاتا ہوں اور پروفٹ جنریٹ کرتا ہوں جیسے ہی آپ کچھ نہ کوئی اس میں اماؤنٹ ڈیپوزٹ کرتے ہو کوپی ٹریڈنگ میں چلا جاتے آپ کو تو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے آپ کا نقصان ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ نے فنیننشل مارکٹ میں کام کرنا ہے تو پہلے ٹیکنیل انیلیسز فنڈامنٹل انیلیسز کون سے کہنٹسی پیئرز میں کام کرنا ہے کس ٹائمنگ میں کام کرنا ہے اس مارکٹ کی ٹائمنگ کیا ہے کی ھ сосتین سر کیسے جن میں کام کرنا ہے کی شیئرز کون سے ہیں جن میں کام کرنا ہے یہ سب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ سکسیسفل ہوگے ادھر وائز آپ کا لاؤس تہر یہ میں آپ کو گیرینٹی سے بتا سکتا ہوں اور جب آپ اپنے چاہے 20 ڈالر تھا چاہے 50 ڈالر تھے چاہے 1000 ڈالر تھا جب آپ کا وہ لاؤس ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس حال لاؤس ہو گئے پھر آپ روتے ہیں باقیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سائیڈ پہ نہ آئیں کیونکہ اس میں لاؤس ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ ذرا گوگل پہ سرچ کریں کہ فور ایکس کی مارکیٹ میں اگر سو بندے جاتے ہیں تو اس میں سے کتنے بندے لاؤس کرتے ہیں 70% سے زیادہ تعداد ہے جو کہ لاؤس میں جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سیکھتے ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے وہاں پر ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ سے یہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے کسی بھی فائننشل مارکیٹ میں کام کرنا ہے پہلے سیکھیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ ٹرسٹڈ بروکر کونس ہے اور پھر آپ ٹریڈنگ جی انویسٹمنٹ میں جائیں ادھر وائز جو بھی آپ پیسے لگائیں گے بلیو می آپ کے ویسٹ ہوں گے تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی یہ شیئر کیجے گا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ٹریڈنگ والا سائیکل یہ میکنیزم کس طرح سے ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ چل سکے وہ سیکھیں اور پھر پروفٹس جنریٹ کریں اگر وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ پروفٹس بھی ضرور جنریٹ کریں گے thank you so much اللہ حافظ